اسلام علیکم دوستو کیا رہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو آج کل جیسے کہ گرمیوں کا سیزن ہے آپ کو بتا ہے گھر میں باہرات کو سونا پڑتا ہے تو چار پئیوں کا بہت زیادہ پرابلم ہوتا ہے تو اس وجہ سے میں نے چار پئیوں گھر کے لیے بنوائی تھی تو سوچا آپ سے یہ چیزیں شیئر کر دوں اور چار پئیوں کے لیے آج کل لوگ ڈاؤن کی وجہ سے جو چار پئی کا وان ہوتا ہے وہ بھی تھوڑا مہنگا ہو کے ہے جو چیز آپ کو ڈیٹھ سو پر میں ملتی تھی کلو کے حساب سے آپ کو دو سو کلو کے حساب سے مطلب کہ گھما پھر آ کے بعد یہ کہ ایک ہزار پہ کے اندر آپ کو اس کا ٹوٹل سمان ملے گا اس کے بعد مزدوری آپ کو ارادہ ملے گی تو لیکن یہ چیزیں ضروری ہیں گرمی سے بچنے کے لیے رات کو اگر باہر سوٹنے تو ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے اس سے چیزیں کافی آپ لوگوں کے لیے اچھی ہو جاتی ہیں تو میں نے سوچے یہ چیزیں آپ سے شیئر کر لو پھر میں نے کاری گھر کو بلایا اور کاری گھر کو بلانے کے بعد یہ چیزیں میں نے کس طریقے سے آرینج کی کس طریقے سے چار پئی بنی تو یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں آمی کے ساتھ جڑے رہے گا بہت ہی آسان ہے مارکٹ میں جائیں سمان لیں کاری گھر کو پکڑیں گھر پر بلائیں اور چار پئی بنوا لیں لیکن ایک چیز کا خیار رکھئے گا وان کی کئی برائیٹیز ہوتی ہیں آپ بولیں جو اچھا وان ہوتا کہ کافی عرصے تک چل جائے کیونکہ اس طرح کی چیزیں بہت بہت نہیں بنائی جاتی تو میں نے بھی گھر کے لیے لیا تھا تو میں نے چار پانچ سوپے گیا وہاں پھر سرچ کیا اس کے بعد جو مجھے بہتر ملا پھر میں نے لیا تو یہ چیزیں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہی تھا کہ آپ کو تھوڑا سا ان چیزوں کے بارے میں پتہ لگے اور یہ چیزیں ہوتی بھی گھر کے لیے ضروری ہے بیسک چیزیں ہوتی ہیں ان کے بغیر گزارہ بھی نہیں ہوتا میں نے چیزیں لیں اب میں آپ لوگوں سے وہ چیزیں شیئر کرنے والا ہوں کاری گھر کا آپ وہ لیں جو اچھا کاری گھر ہو جو مختلف ڈیزائن کے اندر چارپ میں بناتا ہوں یہ نہ ہو کہ ایک ہی ڈیزائن کے اندر بلکہ آپ کاری گھر کو یہ کہیں بھائی ڈیفرنٹ ڈیزائن کے اندر یہ چیزیں بنا تاکہ یہ چیزیں بنائیں گے ڈیفرنٹ ڈیزائن کے اندر چارپے کا ایک اچھا لوک آتا ہے سب سے پہلے آپ نے جو وان کا گچھا ہوتا ہے اس کو ایک گھوٹے کی شکل دے کے اس کو سیدھا کر لینا ہے تاکہ بعد میں جب چارپے کو بننا شروع کریں تو کسی قسم کا پرابلم نہ آئے اس کے بعد چارپے کا ایک اصول ہوتا ہے کارنر پوائنٹ جو اینڈ والے کارنر پوائنٹس ہوتے ہیں وہاں سے چارپے کو اچھے طریقے سے ٹائٹ کر کے سٹارٹ کیا جاتا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ چارپے کا کلر نکل آئے ہے تو چارپے ماشاءاللہ بہت ہی اچھی لگ رہی ہے اور اس میں محنت کیا ہے بندے میں اور یہ آپ کو اس کی محنت نظر بھی آ رہی ہے اور یہ ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے اور چارپے کو بڑے اچھا کلر دیا ہے یہ دوسری چارپے ہے اس کا میں نے دوسرا ڈیزائن بنوایا ہے سیم ڈیزائن کی ہر چارپے اچھی نہیں لگتی تو آپ بھی جتنے چارپے بنائیں ہر چارپے کا ڈیزائن درہ مختلف ہونا چاہیے تاکہ اس کا اچھا کلر آئے اور اچھا ڈیزائن ہو جو بندہ دیکھے تو چارپے اس کو اٹریکٹیو لگے تو مجھے تو یہ کلر بہتر لگا یہ ڈیزائن بہتر لگا تو میں نے اس کو بولا کہ بھائی اس کا کلر تھوڑا سا چینج کر تو ایک کلر اس نے یہ بنایا ہے پھر ایک ڈیزائن میں نے یہ رکھوایا یہ بھی مجھے ڈیزائن بڑا اچھا لگا گرین اور جو ہے پرپل ریڈ کلر ہے اس میں اس کو اچھے طریقے سے اس نے بڑی اچھی شیٹنگ کی ہے تو وی اے پی زندہ باد کاریگر صاحب آپ نے بڑا یہ اچھا کام کیا ہے تو مجھے اس طرح کا ڈیزائن پسند ہے میں نے بولا کہ یار وی اے پی ڈیزائن ہو جو دیکھنے سے بڑا اٹریکٹیو لگے تو یہ اس طرح کی میں نے پانچ سے چھے چار بہیں بنائی ہیں تو فرینڈز آپ بھی اس طریقے سے چار بہیں بنائیں بہت ہی اچھی ہوں گی کیا لے بھائی جان ٹھیک ہے آپ اچھا اس میں آپ نے کتنے کیجی عام ڈالا ہے اس کے اندر یہ تقریباً کچھ ہے اس میں سات آٹھ کلو سات آٹھ بڑی پیٹی ہے یہ چھوٹی والی پیٹی ہے درمیان بڑی کون سی ہے جو بڑی سائز سات کا باد والی ہے اب یہ جو آپ نے مسالہ ڈال کے رکھے کتن دن میں یہ بن جائے گا آپ کے پاس کل تیار ہوگا اچھا کل تیار ہوگا اچھی پیٹی ہے اس کو مسالہ ڈال کے رکھیں دو دن کے بعد بلکل اچھے طریقے سے ریٹی ہو جاتی ہے کیا نام ہے آپ کا اچھا یہ آپ کا بھائی ہے شاپ والے آپ سے چار بھائی ہیں جو کہہ رہے تھے خاشم بھی آپ کا بھائی ہے اچھا چلیں جی ٹھیک ہے شکریہ جی یہ شاپ ہے ان کی شاپ کے سامنے یہ ہے اور ڈسکرپشن میں میں ان کا نمبر بھی دے دوں گا آپ ان سے آرڈر پر مال منگوا سکتے ہیں یہ دیکھیں شاپ نمبر ترین یہ میں آپ کو پیچھے سے ٹوٹل اس کو اوورویو میں دے رہا ہوں یہ چار بھائی ہیں جو آپ نے دیکھیں کیونکہ اچھی چار بھائی ہیں اور میں نے بنوائی اور اور آپ تھوڑا سا رات کو سوتے ہیں تو آسانی ہو جاتی ہے پیسے بھی چار بھائی ہیں بہت ساری ہیں لیکن پرانی نہیں پڑی ہیں تو تھوڑا سا اس کو رینیو کرتے ہیں تو ایک اچھی کنڈیشن بن جاتی ہے اچھا لک بن جاتا ہے تو اسی وجہ سے آپ بھی جب چار بھائی بنائیں تو کوشش کریں سال دو سال کے بعد اس کو تھوڑا سا کلر کروا دیں یا اچھا وان لے کے اس کو چین کروا دیں کیونکہ یہ چیزیں ہمارے لئے زیادہ ضروری ہوتی ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی اگر میری ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں تاکہ لیٹس ویڈیوز آپ کو آتے رہیں اور آپ کے ویڈیو دیکھنے سے لائک کرنے سے چینل کو سبسکرائب کرنے سے ہمیں ملتی ہے اور ہمیں حوصلہ ملتا ہے تو زبیر شاہ کو اجازت دیجئے اللہ نگبان اللہ حافظ پاکستان